بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس ویلکم ڈو مائی چینل کوکنگ ویت فاتیمہ کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب اپنے گھروں مکارو خیریت سے ہوں گی کچھ بات ہوں گے اس سے مسکراتے ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ بہت دم مددار سی ڈلیشن سی فلیور فلسی آلو بکھائے کی چٹی بنانے کی رائے سوپی شیئر کروں گی تو آپ سے سب امید تک لازمی سے دیکھئے گا سیم سٹریٹ اسٹرائل جس طرح سے ہمیں پکوڑوں بغیرہ کے ساتھ ساموسوں بغیرہ کے ساتھ چٹنی دی جاتی ہے سیم آج میں آپ کو امیزن سی آلو بکھائے کی چٹنی جو ہے وہ سٹریٹ اسٹرائل بنانا سے کھاؤں گی گھر میں آپ اپنے آسانی کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے مزیدار سی جو ہے وہ آلو بکھائے کی چٹنی گھر میں بنا کے ریڈی کر سکتے ہیں آپ نے جو ہے وہ بینہ سکیپ کیے ویڈیو کو جو ایوران تک لازمی سے دیکھنا ہے اور ریسپی چھلے گے تو ریسپی کو لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا چینل پڑھ نہیں ہوئے تو پیس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور سے بیس کریے گا تاکہ میری ہنیو آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچتے ہیں رمضان شریف میں اس طرح کی ریسپی اس کو ضرور سے کریے گا کیونکہ پکوڑوں سموسوں کے ساتھ جو ہے وہ اکثر لوگ اس طرح کی ریسپی بکھانا بہت ادھا جو پسند کرتے ہیں تو چلنج ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے تقریباً بھی جو ہے وہ تین سو گرام کے قریب یہاں پر میں جائے والو بخارے لیے ہیں اور اسے میں نے دو کپ پاری میں اچھا سا بھگو کر رکھ دیا ہوئے تو میں نے یہاں پر اسے جو ہے وہ اگلے دن ہو چکا ہوا ہے اور ہمارے جو ہے وہ کتنی اچھی طرح سے تمام جو ہے وہ آلو بخارے سے پھول چکے ہوئے تو اسے ہم ہاتھوں کے مجھ سے اس طرح سے اس کی گھٹلیاں الگ کر لیں گے اور اس کا جو ہے وہ پلپ الگ کر لیں گے تو اگر کچھ گھٹلیاں ایسی ہوتی ہیں جس کے اوپر یہ سکسر گئے وہ پلپ جو ہے وہ لگا رہ جاتا ہے یعنی کہ چھلکا جو ہے وہ لگا رہ جاتا ہے تو آپ اسے ضائع بلکل بھی نہ کیجئے گا یہ کیجئے گا کہ آپ اسے جو ہے وہ بریانی وغیرہ میں ایڈ زیادE کچھ بھی چیز کو نہ کیا کریں بہت ادا مہنگائی ہو چکی ہوئی ہے اور وہ تمام چیزیں بہت ادا مہنگ ہیں تو اسے جو ہے وہ آپ کسی بھی طرح سے اس تمام ضرور سے کر لیا کیجئے اس طرح سے میں نے یہاں پر پلپ الگ کر لیا ہوا تھا اسے ہم جو ہے وہ ہنڈ بلینڈر کی مجھ سے بلینڈ کر لیں گے تو ہمارا جو ہے وہ اچھا سا آلو بخارے کا پلف جو ہے وہ اگلے پروسس کے طرف بڑھیں گے تو اس طرح سے ہم نے ایک پین کے اندر یہ پلپ ایڈ کر دینا ہے اور پین کی جو ہے وہ فیم ہم نے بلکل میڈیم ڈو لو رکھنی ہے تمام پروسس ہم میڈیم ڈو لو فلیم پہ ہی رکھ کے کریں گے تو یہاں پر میں نے جو پلپ ایڈ کر دیا ہوا ہے اس کے ساتھ ہی ہم یہاں پر جو ہے وہ ایک کب یعنی کہ جو میجنگ کپ ہوتا ہے ڈائی سو گرام کا میں نے یہاں پر تقریبا بھی دو سو گرام کے قریب چینی ایڈ کر دی ہوئی ہے یہاں پر کچھ بھی ایڈ نہیں کیا جاتا صرف چینی ہی ایڈ کی جاتی ہے تو آپ چینی ہی ایڈ کر دی جائے گا اچھا سا مکش کریں گے دو سے تین منٹ تک اسے اچھا سا کوک کریں گے اس کے اندر ہم کچھ جو ہے وہ سپائسز وغیرہ ایڈ کریں گے جو ہے وہ جھٹ پٹ سے بن کے ریڈی ہو جاتی ہے تو تمام سپائسز جلدی سہی ایڈ کر دی جائے گا 1 تی سپون یہاں پر ہم نےھا ہے وہ سوٹ پاؤڈرے کئے وانٹی سپون لالویش پاؤڈرے ٹی سپون پنچ برابر میں نے اور یہاں پر میں نے 1 تی سپون چارٹ مسالہ پاؤڈر کیا ہوا ہے بائل ہوتی جائے گی تمام چیزیں اس کے ساتھ ہم لاز میں بیرابر ہم ہم ریڈ پوڈ کر دیں گے سٹریٹ اسٹائیل میں اس طرح کی λال چھٹنی بنائے جی جاتی ہے یعنی پرکورو سموسوں کے ساتھ تو آپ اس اسی سٹائل میں اگر بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ ریڈ فوڈ کرا ایڈ کر دیجئے گا اگر آپ نا ایڈ کرنا چاہے تو کوئی ایشو نہیں ہے آپ نہیں ایڈ کریے گا جو بہت زیادہ جھٹ پڑ سے بن کے ریڈ ہو جاتی تقریباً بھی سات سے آٹھ منٹ کے پروسس میں آپ کی ایمیزنگ سچٹنی بن کے ریڈ ہو جائے گی تو یہ جو ہے وہ تمام سپائسز میں نے ایڈ کر دیا ہوئے اور بہت زیادہ جلدی سے جو ہے وہ یہ تک ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے اس کے اندر ہم ہاف کپ یعنی کہ فور ٹو فائف ٹیبل اسپون یہاں پہ ہم پانی آئٹ کر دیں گے تاکہ تھوڑے بہت جو ہے وہ مسالوں کا فلیور جو ہے وہ اندر اچھے سے جو ہے وہ چٹنی کے چلے جائے تو اس لیے ہم اسے کوک کریں گے تقریباً بھی تھوڑا سا پانی آئٹ کرنے کے بعد دو سے تین سیکنڈ کے اندر اچھا سا جو ہے وہ کوک کریں گے اس کے بعد اسے ہم جو ہے وہ فلیم کو اپ کرنے کے بعد اسے ہم تھنڈا کر لیں گے اس کے بعد اسے ہم جو ہے وہ کسی بھی ایٹ آئٹ کنٹینر میں رکھ کر محفوظ کر کے ون مند کے لیے رکھ سکتے ہیں اگر آپ جو ہے وہ زیادہ مند کے لیے سے رکھنا چاہ رہے تو اس سٹیج پہ آکے آپ جو ہے وہ یہاں پر ٹاٹری ایسٹ جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں دو سے تین ماہ اگر آپ نے جو ہے وہ سیف کرنی اس ٹیٹنی کو تو اب جو ہے وہ یہ آپ تمام چیزے ایڈ کریے گا یعنی کہ ٹاٹری ایسٹ اگر آپ جو ہے وہ ون مند کے لیے بنا کر ریڈ کرنا چاہ رہے تو آپ بغیر جو ہے وہ ایسٹ ایڈ کی ایسے آپ محفوظ کر کے رکھ سکتے ہیں تقریب اندی ون مند کے لیے کسی بھی ایٹ آئٹ جار میں تو میں نے آپ کوئی بھی ایسٹ وغیر آئیڈ نہیں کیا امیزنگ سی ہماری جو ہے وہ چٹنی بن کر رہی ہو چکی ہوئی ہے آپ جو ہے وہ ایسی کنسسٹنسی کی جو ہے وہ چٹنی رکھیے گا کیونکہ ٹھنڈی ہونے کے بعد ہی تھوڑی سی اور بھی زیادہ تک ہو جائے گی تو اگر آپ کی یہ چٹنی تک ہو جائے اگر آپ کو استعمال کرنی ہو تو آپ کو لگے کہ جو ہے وہ چٹنی جو ہے وہ زیادہ تک ہے تو آپ اسے دوبارہ سے پین میں اٹ کر کے بلکل لو فلیم پر تھوڑا سا گرم کر لی جائے گا تھری ٹو فور ڈیبالے سپون بانی جو ہے وہ آپ کے اس طرح کی جو ہے وہ نورول جو ہے وہ کنسسٹنسی کی چٹنی جو ہے وہ بن کر رہی ہو جائے گی تو جب بھی آپ نے استعمال کرنی آپ یہی پروسس لازمی سے کر لی جائے گا بہت ادھا فلیور فل سی چٹ پٹی سی یعنی کہ کھٹی مٹی سی امیزنگ سی آلو بخارے کی چٹنی بن کر رہی ہوگی تو آپ اس سرسپی کو ایک بار میری رسپی سے ضرور سے ٹرائے کریے گا اور مجھے اپنا فیڈبیک ضرور سے دیئے گا آپ کو ایک رسپی کا سی لگی تو چیلنج ہی ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں جب تک اپنا خیارہ کیے گا مجھے دعا و میاد رکھیے گا ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں بہت ہی اسان سیمپل اور یونیک سی رسپی کے ساتھ اللہ حافظ